اب یہاں سے پہلے ہم نے دس نواقع سے وضو بیان کر دیا گیاروہ بیان کرتے ہیں کہ بالک شخص کا کہکہ لگانا بیداری کی حالت میں رکو اور سجود والی نماز کے اندر اگرچہ اس نے ارادہ کیا ہو اس کہکہ کے ذریعے نماز سے نکلنے کا صورت مسئلہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں ایک ہے کہکہ ایک ہے دہک اور ایک ہے تبسم کہکہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے ہنسنا کہ ساتھ والا شخص بھی سن لے اور دہک کہتے ہیں کہ اتنا آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا شخص نہ سنے اور تبسم کہتے ہیں کہ جس کی بالکل آواز بھی نہ ہو اب ان حکم یہ ہے کہ کہکہ نماز کے اندر اگر لگایا رکوع و سجود والی نماز کے اندر اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور دہک اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو جہاں وہ باقی رہے گا اور جو تبسم ہے اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی اب کہکہ لگایا کسی شخص نے رکوع و سجود والی نماز کے اندر اور ارادہ اس کا یہ تھا آخری قادہ کے اندر اس نے کہکہ لگایا زہر آخری قادہ اخیرہ جب تھا اس کا تو اس نے سلام پھیرنا تھا تو سلام پھیرنے کی بجائے اس نے کہکہ لگا دیا تو اب حکم یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مگر فرائض کے اعتبار سے اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو گیا مگر ہمارے ہاں چونکہ سلام پھیرنا واجب تھا اور وہ سلام ابھی پھیرا نہیں تا پہلے ہی کہکہ لگا دیا تو وہ واجب تو باقی رہ گیا اس لئے اب اس مسلی پر لازم ہے کہ یہ دوبارہ وضو کر کے نئے سیرے سے نماز پڑھیں وقا حقا تو بالغن اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع و سجود کی جہاں پہ قید لگئی صحیح بے نور العیزان ہے تو اس سے وہ عبادات نکل گئیں کہ جو رکوع و سجود کے بغیر ہیں جیسے نماز جنازہ سیدہ تلاوت وغیرہ ایسے ہی بالغن کی قید سے نبالغ وہ جو ہے وہ نکل گیا اور یقزان کی قید سے وہ شخص کہ جو نماز میں سو گیا اور اس نے کہاکہ لگایا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور نبالغ نے اگر کہاکہ لگایا تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا فرماتے ہیں کہ بالغ آدمی کا کہاکہ لگانا بیداری کی حالت میں رکوع و سجود کی نماز کے اندر اگرچہ اس کہاکہ کے ذریعے اس نے ارادہ کی ہو نماز سے نکلنے کا یہ بھی ناکز وضو ہے